موسیقی میں آپ سب کا اس ہفتہ واری درس جس کا نام ہے اسلامی ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگ کو ایک بار پھر یہاں جمع دیکھ کر ہم رمضان بات پھر مل رہے ہیں الحمدللہ اور شروعات سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اپنے سیل فونز کو سوچ آف کر لی جائیں سائلنٹ موڈ پر کر لی جائیں اور قریب ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ باد میں آنے والے لوگوں کو جگہ مل سکیں الحمدللہ رمضان میں ہمارے یہاں کتاب التوہید کی شوٹ ہوئی تھی جو کہ مسجد توہید میں ہوا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب کتاب التوہید جو کہ شیخ محمد اشفاق مدنی دوسرے رمضان میں آ کر اور پھر سے جو اس کا سیکنڈ پارٹ شوٹ کیا الحمدللہ وہ کتاب مکمل ہو گئی آپ لوگوں میں سے جو کوئی انٹریسٹڈ ہے اس کا فرسٹ پارٹ یعنی آدھی کتاب تقریبا تقریبا تیس پارٹ اس کے تیس چپٹرز اس کے جو پچھلے سال شوٹ ہوا تھا وہ ہمارے پاس فیل وقت آویلبل ہے اور انشاءاللہ تین چار مہینوں کے اندر جو اس کا جو نیکس پارٹ ہے جو اس سال شوٹ ہوا وہ بھی انشاءاللہ آویلبل ہو جائے گا اور شروعات کرنے سے پہلے آپ سب لوگ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ نے ہمارا ساتھ دیا رمضان میں اور یہاں بھی اب بھی ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو لوگ آج پہلی مرتبہ آئے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک چھوٹا سا اللہ صرف فاؤنڈیشن کا مقتصر سا تعریف میں آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا الحمدللہ اللہ صرف فاؤنڈیشن ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے ایک اسلامیک سنٹر ہے اور اس کا مقصد ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچانا اور اس کے یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے ہمارے یہاں کئی ساری ایکٹیوٹیز ہیں اور اس میں کئی مختلف علماء اور دعات کو بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں وازو نصیت کر سکیں اس کے علاوہ انگلیش میں ہمارا جو پروگرام ہے شیڈز آف اسلام کے نام سے جو کہ ایوری سنڈے بعد صلاة الاسر فور فورٹی فائی کو کنڈرٹ کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام میں صرف لیکچرز ہی نہیں اس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں لیکچرز کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ لائف سٹریمنگ ہے اور ویڈیو سکریننگ بھی ہے اور یہ پروگرام ان لوگوں کو متنظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا ہے جو لوگ اردو زبان نہیں جانتے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس شہر ہیدر آباد میں کئی لوگ باہر کے ملکوں سے پڑھائی کے لئے آتے ہیں اور وہ جمعہ خدبات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام شروعات کیا گیا اور الحمدللہ اس کے علاوہ تینڈر کیڈز جو کہ بچوں کے لئے یہ پروگرام ہے پانچ سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کے لئے یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں بچوں کو بیسکس آف اسلام ارکان الاسلام ارکان الیمان انبیاء کے قصے یہ سب وغیرہ سنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے اپنے دین کے بارے میں بیسک چیز جانے اور الحمدللہ اللہ صرف فاؤنڈیشن میں صرف بچوں کے لئے نہیں بلکہ پوری ایک فیملی پیکج دیتا ہے آپ کو ماشاءاللہ بچوں کے لئے بڑوں کے لئے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے الحمدللہ اور اس کے علاوہ عام وقتوں میں ہمارے آباس اوپن لائبری ہے انگلش میں کتابیں ہیں اردو میں کتابیں ہیں ایرابک جو جانتے ہیں ان کے لئے ایرابک میں کتابیں ہیں تو آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہے عام دنوں میں 10 to 7 کا ہمارا ٹائمنگز ہے اس کے بیچ میں آ کر ہمارے لائبری سے آپ بکس بھی حاصل کر کے یہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کئی سارے ورکشوپ بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر سکیں جیسے کہ حالی میں اسما و صفات کے اصول اللہ کے اسما و صفات کے اصول پر ورکشوپ ہوا تھا یہاں اور کتاب و توحید جیسے آپ ورکشوپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دعوی ایڈیوکیسنل ورکشوپ جو کہ ما شاء اللہ جس میں مسلمانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اسلام کا پیغام گیر مسلمانوں تک پہنچا سکے اور یہ الحمدللہ ورکشوپ کشمیر یوکے شلونگ ہائدر آباد بھوپال میں کنڈکٹ ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ اور ایک گوڈ نیوز ہے انشاءاللہ حج کا ورکشوپ اللہ صرف فاؤنڈیشن میں بہت جلد رکھا جائے گا انشاءاللہ یہ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں رکھا جائے گا اور اس کے باقی ڈیٹیلز آپ کو جلد کی معلومات آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ اور تو اس لیے آپ کے دوست اہباب رشتہ دار وغیرہ جو حج پہ جانے کی نیت رکھ رہے ہیں یا اگر حج پہ نہ بھی جا رہے ہیں اور صاحب اس صدات نہ بھی ہو کیونکہ یہ میں یاد دلانا چاہوں گا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک بہت سپیشل رکن ہے اس کے بارے میں آپ لوگ علم حاصل کریں انشاءاللہ تو جو یہ ورکشوپ ہوگا آپ اپنے یہ نیوز فیلا سکتے ہیں دوستوں میں انشاءاللہ سپٹمبر میں انشاءاللہ یہ حج کا ورکشوپ رکھا جائے گا اب ہم آگے ہمارے اس تقریر اسلامی ریفلیکشنز میں جو ہونے والی اس کے طرف بڑھتے ہیں اس میں میں آج کے جیسے جیسے کی مقرر ہیں شیخ حبیب الرحمن جن کے بارے میں آپ شاید جانتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کا مقتصر سا تعرف بتاتا ہوں شیخ حبیب الرحمن الحمدللہ اللہ صرف فاؤنڈیشن میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں اور کئی تقریریں دے چکے ہیں جیسے کہ عید ملاود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دنیاوی زندگی کی حقیقت فکر آخرت دل کا بگاڑ میدان حشر فتنہ دجال قیامت کی نشانیاں اور آج ان کا موضوع ہے یہودیت یہودیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ شیخ سے جانیں گے اور شیخ ماشاءاللہ دارالعلم گوثِ آزم میں پڑے تھے لیکن تحقیقی ذہن رکھنے کے وقت قارن ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہدایت دی اور الحمدللہ جامعہ منصورہ مغلپورا میں سے ابھی پڑائی کر رہے ہیں اور مجد رشید اور مجد فرقان کے مقرر بھی ہیں اور الحمدللہ آج ہم شیخ کو ایک بار پھر دعوت دی اور ہم شیخ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پھر ہمارے دعوت پر لبے کہا اور ایک بہت سپیشل موضوع پہ آج انشاءاللہ گفتگو ہونے جانے گا ہے اور یہ موضوع انہی کے طرف سے چوئس تھا اور الحمدللہ ہم نے اس کو آگے لے کر بڑھا ہے ماشاءاللہ تو بہت انفرومیٹیو لیکچر ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر کا آگاز کریں جس کا موضوع ہے یہودیت السلام علیکم ورحمت اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحده اللہ فلا مغضل له ومن يضلل فلا حادی لا واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ اقزنا ميثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذي القرب واليتاما والمساكین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاوات الزکاة ثم تظليتم الا قليلا منكم وانتم معرزون وقال تعالی ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبات اهوائهم من بعد ما جاءك من العلم ما لک من اللہ من ولي ولا نصیر وقال تعالی یا ابنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتكم علی العالمین واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیع ولا اغبل منها شفاعة ولا یؤخد منها عدل ولا هم یونسرون تمام قسم کی تعریفات اللہ وحده لا شریک کیلئے لائق و زبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے ورب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و عالی ہے قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری کی ساری زمین ہوگی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے قیامت کے دن جس کے دوسرے ہاتھ میں سات و آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا بے شمار درد السلام نبی آخرین صادق العالمین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام اہل الحدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید خواتین و حضرات جب سے انسانیت وجود میں آئی شیطان نے کمر کسلی انسانوں کو گمرہ کرنے کے لیے اور پھر بابا آدم اور حوہ دونوں کو جنت سے نکال کر جب اس زمین پر ڈال دیا گیا اور توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے فَتَلَقَّ عَادَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ رب زلجلال نے توبہ کو قبول فرمائی اور کہا تمہیں یہاں رہنا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ہدایتیں آئیں گی وحی کا نزول ہوگا رب زلجلال کے احکامات نازل ہوں گے تو پھر ان کی جو اتبا کریں گے تمہیں ان کی اتبا کرنی پڑے گی فَمَنْ تَبِعَ عُدَایَا جو کوئی اس ہدایت کی اتبا کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اس بات کو اپنی ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے اے مسلمانوں کی جماعت اگر تم زلط اور عسوائی سے بچنا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں جہانوں میں تمہیں کامیابی نصیب ہو تو تمہیں وحی کی تعلیمات پر استقامت کے ساتھ جم جانا پڑے گا تکلیفیں آئیں گی مشکلات آئیں گی تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے گا لیکن جب استقامت ہوگی تو رب زلجلال کی مدد بھی ضرور آئے گی بنیادی بات وحی سے کبھی انحراف نہ کرنا نفس کو الہ نہ بنانا نفس پرستی میں مبتلا نہ ہونا آج انسانوں کی اکثریت نفس پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے میرے دوستو ہر زمانے میں پیغمبر کے ذریعے جو وحی نادل ہوا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں پر جو وحی نادل کیا کرتا تھا ہر زمانے میں جو لوگ موجود ہوتے تھے اور اس زمانے کے پیغمبروں پر جو وحی نادل ہوتی تھی ان کی تابداری کرنے والوں کو مسلمان کہا گیا اسلام چودہ سو برس پہلے آیا یہ تو انہی کا پروپیگنڈا ہے جن کے بارے میں میں آج کچھ لبکشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لیکن اسلام کی ابتداء تب سے ہے جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ انسانیت کا جب سے آغاز ہے تبیس اسلام کا آغاز ہے وہی کی تابداری کا نام اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ما کانا ابراہیم یهودیم ولا نصرانیم ولیکن کانا حنیفا مسلما ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ تو مسلمان تھے اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی جب انتقال کا وقت آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ لا تعبدون الا من بعدی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا کر پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے قالوا نعبد ایلہک و الہ ابراہیم و اسماء ایلہ و عثاق الہ و واحدہ ونحن لہو مسلمون ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام نے اور وہی اکیلہ الہ الہ ونحن لہو مسلمون اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں یہی یعقوب علیہ السلام کیولادات نے بھی جواب دیا پھر اللہ کے نبی صلہ اللہ علیہ السلام کی حدیث صحیح مخاری کتاب الجنائز ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولیدین یولد علی الفطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والا انسان وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ماباب اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جتنی انسانیت ہے اس دھرتی پر آئی وہ فطرت پر پیدا ہوئی جو فطرت اسلام ہے اسی پر ساری انسانیت پیدا ہوئی اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا دلائل کے ساتھ کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اہد لیا تو ان کی اولاد نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ہم تو مسلمان ہے اللہ کے فرما بردار ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی رب زلجلال نے فرمایا کہ وہ مسلمان تھے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الدِّنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے قابل قبول دین ہے تو دین اسلام ہے میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں لیکن بنیادی طور پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ یہودیت یہ کوئی اللہ کی طرف سے نادل کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نادل کردہ دین اسلام ہے انسانیت اگر نجات چاہتی ہے انسانیت اگر رب کو رادی کرنا چاہتی ہے اپنے خالق و مالک کی فرما برداری کرنا چاہتی ہے تو وحی کے مطابق زندگیوں کو گزارنا پڑے گا اس زندگیوں کو وحی کے مطابق ڈھالنے کو اسلام کہا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامًا دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِن دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے تم رب کا قرب حاصل کرنا چاہو گے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہرگز نہیں ہے میرے دوستو یہودیت یہ ایک ایسا گروہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بتر گروہ اس سے نافرمان گروہ کبھی پیدا نہ ہوا یہ وہ گروہ ہے جس کو قرآن میں اہل کتاب اور بنی اسرائیل کہا گیا ابراہیم علیہ السلام مجدد الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کے دادا کہا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جوانی سے آپ کے بڑھاپے تک آپ کو کئی امتحانات میں آپ سے کئی امتحانات لیے گئے کہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہیں سورج کو نکال کر ڈوایا جا رہا ہے کہیں قمر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو پیدا کرنے والا قدا ہے کہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو رب پر توقل کر رہے ہیں پھر اولاد عطا ہوئی کہا تمہیں اپنی اولاد کو زباہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ایک ایک امتحان میں احسن طریقے سے بدرج اولہ کامیابی حاصل کرتے چلے گئے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کو امتحانات میں ڈالا گیا پھر جب امتحانات میں کامیابی ہوئی رب زلجلال نے کئی انعامات آپ کے مقدر میں لکھ دیئے تھے ان انعامات میں سے کعبت اللہ کی تعمیر تھی قیامت کی صبح تک قیامت کی صبح تک کعبت اللہ جب تک ہے تب تک جتنے لوگ وہاں عبادت بجا لائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر وہاں پر عمل کریں گے حاجرہ علیہ السلامہ کی سنتوں پر وہاں پر عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے آپ کو اور آپ کے فردن کو چن لیا اسماعیل علیہ السلام میرے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہوا کہ نبوت جب تک دنیا میں رہے گی آپ کی نسل اور آپ کی اولاد میں سے رہے گی میں تاریخ بتا رہا ہوں یہودیت کی ابھی پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے تمام انبیاء اسلام کی دعوت لے کر آئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف کی دعوت دی جسے اسلام کہا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنام کے بدلے میں کہا کہ اب جب کبھی کتاب آئے گی تو ابراہیم کی آل اولاد پر آئے گی اور نبوت اور رسالت بھی رہے گی تو ابراہیم کی آل ادھر نسل میں سے آپ معاہد تھے ہر حالت میں اللہ پر توقل کیا آگ میں ڈالے جا رہے ہیں فرشتہ آ رہا ہے آپ نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے لئے کافی ہے حسبی اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے اس توقل کو اپنے اندر لائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کیجئے غیروں سے رشتوں کو توڑیے رب سے رشتے کو مضبوط کیجئے قیامت کی گھڑیاں بہت قریب آ چکی ہیں ایک ایک نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہے رب پر توقل کیجئے جن کا توقل جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے وہ لوگ جو اللہ پر توقل کرتے تھے نہ داغ لگاتے تھے نہ دم کرواتے تھے نہ جھار پونک کرواتے تھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گی اللہ اکبر اہل توحید ایک نہ ایک دن جنت کے وارث ضرور بنیں گے میرے دوستو توحید کو مضبوط کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایسی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا اور نبوت ان کو انعامات ربانی میں مل گئی اور پھر بتایا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلی تو پھر یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے فرزن اور پھر یاقوب علیہ السلام کے فرزن یوسف علیہ السلام مانو کہ نبوت کا سلسلہ چل پڑا پوترے نبی ہے والد نبی ہے دادا نبی ہے بیٹے نبی ہے نبوت کا سلسلہ چل پڑا تھا ابھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل ایک طرف ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل ایک طرف ہے یہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نبی ہے یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی نبی ہے یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل کہا گیا آج بہت سارے نوجوان گالی دیتے ہیں اسرائیل کو ذہن میں رکھنا چاہیے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ہاں مراد اگر وہ حصہ ہے تو کچھ اور بات ہے لیکن نام کا بھی لحاظ کیا جائے گا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اور آپ کی اولاد کو آپ کی نسل کو آپ کی خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور صورت بھی ہے اس نام سے کلام اللہ میں بنی اسرائیل کے نام سے اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جن میں بنیامین بھی تھے انہی میں سے ایک یہودہ بھی ان کا نام تھا ان کی نسل کو یہودی کہا گیا ونہا عمومی طور پر ساری نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا اور پھر ان میں سے ایک حصہ جو یہودہ نام سے چلا ہے یہودہ کے نام سے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی جو نسل چلی ہے ان کو یہودی کہا گیا اور ان پر بنی اسرائیل پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو نادل کیا رب ان سے راضی ہو چکا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں نعمتیں یاد دلاتا ہے اپنی نبی کی زبانی قرآن نادل ہو رہا تھا ادھر ان کے کرتوت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہ آج کی منمانی نہیں ہے یہ آج کی غداری نہیں ہے انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے اس گروہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو یاد رکھئے یہ صرف مسلمانوں کے حق میں دشمن نہیں ہے بلکہ انسانیت پر ان کی حکومت ہو رہی ہے انسانیت پر یہ راج کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس ارشاد کو سنانے سے پہلے اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے کسی سے نہ ڈریے رب پر توقع کیجئے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو سب چاہتے پر بھی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگار سکے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا کوئی کچھ نہ بگار سکے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کچھ نہ بگار سکے جس طرح اللہ کے نبی کا کوئی کچھ نہ بگار سکے جس طرح تین سو تیرہ کی مدد فرشتوں سے کی گئی تھی اگر آج بھی ہم اللہ پر توقع کریں گے اللہ کل بھی قادر تھا آج بھی قادر ہے قیامت کی صبح تک قادر ہے ہمیشہ قادر رہے گا ضرورت ہمیں بدلنے کی ہے ضرورت ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ہے دوستو ہم اللہ پر توقع کرنے والے بنے آئیے میں موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقلہ میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم وعنی فضلتکم علی العالمین او بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اذکرو نعمتی اللتی ان نعمتوں کو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں نادل کی اور پھر اذکرو نعمتی اللتی ان نعمتوں کو یاد کرو وعنی فضلتکم علی العالمین اور اتنا ہی نہیں نعمتیں تو تم پر آ ہی رہی تھی اور سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی تمہارا کیا مرتبہ تھا تمہارا کیا مقام تھا اس امت مسلمہ سے پہلے جب تم تھے تو رب نے تمہیں فضیلت سارے جہانوں پر عطا کی تھی نا تم کیوں نہیں سہمستے تھے اپنے اس فضیلت کو آج تمہیں اسی لیے اس امت سے دشمنی ہے کہ تمہیں جو موقع دیا گیا تھا آج وہ ہمارے ہاتھ میں ہے رب نے رحمتوں کی برکہ امت محمدیہ پر نادل کی عنامات ربانی امت محمدیہ پر ہے لیکن اے امت مسلمہ اس کی قدردانی کرنے والے بنیے آج میں کسی گروہ پر کسی مذہب پر کسی جماعت پر کسی ملک پر تنقید کرنے کے لیے کھڑا نہ ہوا بلکہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں ان کو نعمتیں دی گئی ان کو فضیلتیں دی گئی ان کے گھرانے میں نبوت چلی انہوں نے وحی کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا ہے اے امت مسلمہ کہیں آہستانہ ہو جائے تم پر جو نعمتیں دی گئی ہے تم کو جو فضیلت دی گئی ہے تم بھی ان کی طرح نفس پرستی میں مبتلا ہو جاؤ اور پھر کہیں کل قیامت کے دن زلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں تو اپنوں سے مخاطب ہوں وہ سامنے ہوتے تو ان کو بتلاتا لیکن سامنے میرے بھائی ہے میں چاہتا ہوں ہم چاہیں گے کہ نفس پرستی میں وہ لوگ جیسے مبتلا ہوئے اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے نافرمانیوں میں زندگی گداری کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کی رویش پر چل پڑے جبکہ فرمان رسول صادر ہو چکا تھا کہ یہ امت ان کی مشابیت اختیار کرے گی اگلے سطور میں حدیث آ رہی ہے میرے دوستو یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سارے عالموں پر فضیلت دی اور ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کر دیا کتابیں ان پر نازل ہوتی ایک کے بعد ایک نبی ان میں آتے رسول ان میں آتے اور اتنا ہی نہیں ان کو محنت و مشقت کی ضرورت نہ تھی محاش کے لیے بلکہ من و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا اللہ اکبر کیسی کیسی نعمتیں انبیاء آ رہے ہیں ایک کے بعد دیکھنے رسول آ رہے ہیں وحی نازل ہو رہی ہے کتابیں آ رہی ہے رب کی مدد آ رہی ہے کہیں فرعون سے چھڑایا جا رہا ہے کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وحی کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے کہیں من و سلوہ نازل ہو رہا ہے کہیں توبہ کو قبول کیا جا رہا ہے کہیں لگزشوں کو معاف کیا جا رہا ہے کہیں بچڑے کو پوجھنے کے بعد توبہ ان کی قبول کیا جا رہی ہے اللہ افوت درگذر کا معاملہ کر رہا ہے من و سلوہ کو نازل کر رہا ہے اور پھر فرعون جیسے ظلم دھانے والے بادشاہ سے نجات دلائی اللہ تبارک و تعالی سمندر سامنے تھا پھار دیا گیا دلائل آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتا ہے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمِ الْآلِ فِرَوْنَ يَسُومُونَكُمْ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی فرعون کے ظلم و ستم کے بارے میں یاد دلا رہا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زبح کر دیا کرتا تھا تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا ان کے ساتھ عیاشی کی جاتی تھی ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش سے نجات کس طرح سے دلائی موسیٰ علیہ السلام کے دریئے وقت مختصر ہے باتیں بہت ساری رکھنی ہے زمان کو تیزی اور روانی کے ساتھ چلاتا جاؤں گا سمجھنے کی کوشش کیجئے آج دنیا انتہائی نفرت اور ایسے عالم میں آج دنیا پنپ رہی ہے ہر کسی کے دلوں میں بغض ہے ہر کوئی نفرت کی بیج بو رہا ہے ہر طرف لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد ہے ایسے میں اہل توحید تم آپس میں متحد ہو جاؤ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ خسم ہے رب محمد کی یہ جو توحید کا رشتہ ہے نا یہ خون کے رشتوں سے افضل و عالی رشتہ ہے کل جنت میں اہل توحید انشاءاللہ ساروں کو رب زلجلال سنگت اختیار کر دے گا جنت میں بھی رہنا ہے اہل توحید کو ساتھ میں اس لیے ان کی غلطیوں کو نظرانداز کیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چغلی غیبت اور پھر علماء کی باتوں پر مسخر اپن اڑانا یہ تو انتہائی بدبختی ہو چکی ہے علماء کی قدر نہ کرنا یہود اور نصارہ نے بھی یہی کیا تھا انبیاء کی قدر نہ کی تھی تعلیم پہنچانے والوں کی جن سے علم حاصل کیا کرتے تھے جن سے وحی کی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے ان کی قدر نہ کی میرے دوستو اسی طرح یہ قوم گمرا ہوئی بہت ساری وجوہات ہیں جو ایک کے بعد ایک آئیں گی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں ہم آپس میں متحد ہو جائے رب کی وحی کے مطابق زندگی گزارنے کی ٹھان لے ایک دن موت ضرورانی ہے ایک دن اس زمین کے نیچے دفن ضرور ہونا ہے اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے اقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے میرے دوستو ان پر فضیلتوں کا اور اناموں کا سلسلہ جاری تھا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے کس طرح ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں فیران کی قوم سے نجات دلائی اور فیران سے اور پھر اس کی قوم اور اس کو سمندر کے اندر دوبو دیا یہاں پر نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا چالیس راتوں کے لیے دیکھی اللہ نے فیران سے نجات دی فیران کون جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زبح کر دیا کرتا تھا ان کی نسل کشی کر دیا کر رہا تھا تو اللہ نے نجات دی بدبختی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے کوہ تور پر بلایا گیا یہ قوم آج سے غداری نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کی نس نس میں اللہ تبارک و تعالی سے غداری بھری پڑی تھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر بلایا تورات دینے کے لیے ادھر یہ بچڑے کی پوجہ شروع کر چکے تھے پھر کیا ہوا بچڑے کی پوجہ میں مبتلا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھنے لگے اور پریشان پھر اللہ کے سامنے دعائیں کی وقت کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی نے کہا پھر رب نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا وہ کیوں معافی دی گئی لعلکم تشکرون کہ تم رب ذل جلال کے شکر گزار بندے بن جاؤ اب تو سمل جاتے اب تو ہدایت لے لیتے اب تو وحی کے مطابق زندگی گزار لیتے پھر کیا کیا اللہ نے وَإِذْ عَاتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ فرقان اتا کی گئی حق اور باطل کو واضح کر دینے والی کتاب تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ پھر کیا کیا ایسے نہیں مانے وحی آ رہی ہے سمندر پھار دیا گیا بہت ساری نعمت منو سلوان آدل ہو رہا ہے کہا نہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّانَرُ اللَّهَ جَهَرَةً فَآخَذَتْكُمْ الصَّائِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اللہ اکبر کہا موسیٰ ہم ابھی سے نہیں مانیں گے تمہیں سچا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھ لیں اللہ اکبر رب کی کبریائی کو چیلنج کیا گیا کیا سمجھتے ہو اس قوم کو موسیٰ کو کہا گیا کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں آ کر بجلی کا عذاب نادل کر دیا اور سارے کے سارے موت کا ڈھیر ہو گئے وقت کے نبی ہیں قوم کو دیکھا اتنی نافرمان قوم اور نبی بہت معصوم اور بھولے ہوتے ہیں نبی کو ترس آیا اللہ کی بار کا ہمیں دعا کی رب ذل جلال نے کیا کیا موسیٰ کی دعا سن کر پھر سے ساری قوم کو زندہ کر دیا کیوں زندہ کیا اللہ فرماتا ہے موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ لعلکم تشکرون منو سلوان عادل ہو رہا تھا روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وَزَلَّاَلَّاَلَيْكُمُ الْغَمَامَةَ وَأَنظَلَّاَلَاَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالصَّلْوَا قُلُو مِن طَيِّبَاتِ مَا Rivukinkum باک اور حلال اور طیب چیزیں کھاؤو اللہ نازل کر رہا ہے بادل کا سایا جاتا وَزَلَّاَلَاَلَيْكُمُ الْغَمَامَةَ وَأَنظَلْاَلَاَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالصَّلْوَا منو سلوہ نادل ہو جائے کرتا تھا پھر کیا کیا کہا یہ ایک بس نہیں ہو رہا ہے روز روزے ہی کھائیں کہا ککڑی چاہیے مسور چاہیے فلان فلان چیزیں چاہیے اللہ نے کہا جاؤ پھر یہاں سے نکلو محنت و محشقت کرو اور پھر زمین سے اپنا ناج اگالو اللہ اتبر یہ بدبختی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل ہوا کرتا تھا اس پر اکتفاہ نہ کیا آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ تم کو جو حلال روٹی اور روزی روزگاری دیتا ہے اسی میں شکر بجالانہ سیکھ لو اور اللہ کی بندگی سے دوری نہ اختیار کرو آج کی اکثریت مال کے چکر میں اسٹیٹس اور پوزیشن کے چکر میں آخرت کو بھلا چکی ہے نوگری کی چکر میں نمازوں کو بھلا چکی ہے آج کا مسلمان یا تو رمضانی مسلمان ہے یا جمعہ کا مسلمان ہے اسے کوئی سروکار نہیں ہے نمازیں چھوٹتی ہے چھوٹ جائے یہ نفس کا غلام ہو چکا ہے اکثریت کی بات کر رہا ہوں نمازوں سے خفلت برتی جا رہی ہے جس دن اس امت کی اکثریت مساجد کا رخ کرے گی خسم ہے رب محمد کی رب کی رحمتوں کا نزل شروع ہو جائے گا یہ سبر نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا ہمیں مزید چاہیے دوسری چیزیں چاہیے پھر من و سلوہ کو روک دیا گیا اور اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار تکالیف دی گئی ذالکہ بھی انہم کانو یکفرون بھی آیات اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے ہمیشہ سے کفر کرتے آئے ہیں ان کا جرم عظیم سارے جرم ایک طرف ہے اور سارے جرم پر جو جرم بھاری پڑ گیا ان کی اتنی جرت تھی کہ انبیاء کو ختل کیا کرتے تھے اللہ اکبر آج تمہیں ان کا ظلم دکھ رہا ہے یہ تو اتنے ظالم تھے کہ معصوم انبیاء جو جنت کی رہ دکھلاتے جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ان کو ختل کیا جاتا تھا اور پھر انبیاء کو قتل کیا گیا انعامات کے باوجود رب کی نافرمانی کی گئی ان کی نافرمانیاں اور بغاوت کا عالم یہ تھا حق اور باطل کو ملا دیتے اور حق کو چھپا دیتے آج بھی بہت سارے لوگ ممبروں کا استعمال کرتے ہیں عام اور امت مسلمہ کے سامنے علماء بنتے ہیں لیکن کتاب و سنت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھپا کر غیر ضروری تعلیمات کے لئے اڑ جاتے ہیں اللہ ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو عام کرنی چاہیے تھی لیکن یہی یہود و نصارہ کی روش حق اور باطل کو ملا دینا اور حق کو چھپا دینا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي وَدَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ دیکھو حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو حق کو نہ چھپاؤو اور پھر بتایا گیا نہیں کرتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب اور تم تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں ہے اے امتِ مسلماء تمہارے پاس بھی رب کا قرآن ہے کیوں اسے نہیں پڑتے کیوں اس میں تدبر نہیں کرتے کیوں صرف مساجد کی اور گھر کی زینت بنا کر رکھ دیے ہو آج اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا یہ امت بھی ان کی مشابیت اختیار کرے گی ان پر جو غضب نازل ہوا انہی حرکات و سکنات کی وجہ سے کتاب کو چھپا دینا اس کی تلاوت تو کرنا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا آج ہم بھی بڑی آسانی سے کسی کو حدیث میسج کر دیتے ہیں کسی کو واتس اپ کر دیتے ہیں کسی کو فیس بک کر دیتے ہیں حدیث سنا دیتے ہیں دروس میں لیکن کیا کبھی یہ بھی سونچ لیتے ہیں کہ ہمارا اس پر کتنا عمل ہے ان کا جرم عظیم یہ تھا کہ انبیاء کے قاتل تھے اللہ کی آیتوں سے کفر کی وجہ سے ان پر زلت و مسکینی مسلط کر دی گئی ان پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے نعمتوں کے بدلے نافرمانیا کہیں بچڑے کی عبادت کہیں اللہ کو دیکھنے کی زد کہیں انبیاء کو ستایا گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے شرم و حیاء کے پیکر ہوا کرتے تھے اپنے لباس کو ڈھاکا کرتے تھے آج کی خواتین کو پتا نہیں کیا ہو گیا مرد شرما رہے ہیں ایسے ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں انبیاء کی سنت تھی وہ شرم و حیاء کے پیکر ہوا کرتے تھے امیہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمی لے ہوا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی شرم و حیاء کے پیکر کبھی اپنے اپنے جسم کو کوئی حصے کو نمائی نہ کیا ان ظالموں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام پر تحمتیں باندھنی شروع کی نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ صحیح بخاری کتاب الانبیاء ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کسی نے کہا موسیٰ کو فلاں بیماری ہو گئی کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے فلاں چیزوں میں بڑھو تری آ گئی نعوذ باللہ استغفراللہ ایسی ایسی چیزیں جو ہم کہنا مناسب نہیں سمجھتے انبیاء کو تکالیف دی گئی انبیاء کو ستایا گیا ان نبیوں کو جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہوتا یہ ہے سہی مخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے گئے اور پتھر پر کپڑا رکھا اور جو تحمت ان لوگوں نے لگائی تھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر رب چاہتا تھا اس تحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دے سہی مخاری کی حدیث کے مطابق وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر نکل گیا رب زلجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے پیچھے دوڑایا اور پھر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو لوگ اعتدال پسند تھے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بری کر دیا انبیاء کو ستایا گیا سب سے بڑھ کر یہ کہ انبیاء کا قتل اور آسمانی احکام کو روکنا انبیاء کا قتل کیوں کیا کرتے تھے نبیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے تاکہ آسمان سے جو وحی نادل ہو رہی ہے جو نفسوں پر بھاری پڑ رہی ہے آج ہم پر بھی بھاری پڑ رہی ہے فجر کا اٹھنا عیشان کی نماز ادا کرنا ان پر بھاری پڑا کرتی تھی اسی طرح آسمان کی وحی رک جائے اس لیے انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے یا زکریہ علیہ السلام کو زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر کر دو تکڑے کر دیا گیا یحییٰ علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے خلاف وحی کے احکام سنائے کہا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا حدیث بڑی طویل ہے واقعہ بڑا طویل ہے مختصر کر رہا ہوں بتانا مقصود یہ ہے انبیاء کو قتل کیا گیا یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وقت کے بادشاہ کو یہ تیرا رشتہ نہیں ہو سکتا کہا ایسے رشتہ نہیں ہوگا لہذا یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان کے گردن سے ان کی سر کو جدا کر دیا گیا اللہ اکبر انبیاء کے قاتل یقوم ہے انبیاء اکرام کو قتل کیا کرتے تھے پھر ادھر ایسے علیہ السلام کی موجزانہ ولادت ہوئی کیسی موجزانہ ولادت تھی آپ نے جیسے ہی آپ دنیا میں آئے رب ذلجلال نے آپ کو گہواری میں آپ نے کلام شروع کر دیا آپ کی موجزانہ ولادت ہوئی آپ نے ولادت کے ساتھ کلام شروع کیا اور پھر آپ نے یہودیوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا سخت مخالفت کی ان کی نفس پرستی کی اب ایسے علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس پر یہودی ایک جا ہوتے جا رہے تھے اب ان کی نصمیں بھر چکا تھا انبیاء اکرام کو قتل کیا کرتے تھے ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اسی طرح ایسے علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے انبیاء کو قتل کیا ہی گیا تھا لیکن اب ایسے کون تھے نبی کے ساتھ رسول بھی تھے اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ کا کلام ہے انبیاء کو تو قتل کیا ہی تھا اب رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے منصوبے بنا رہے تھے اے ہوا یہ کہ یہودیوں نے اکسایا وقت کے بادشاہ کو غلط غلط الزامات ڈالے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا قرآن بیان کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَلْهُمْ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے نہ سلیب چڑھائے گئے بلکہ ان کو تو شبے میں ڈال دیا گیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا بنی اسرائیل سینکڑو انبیاء کا قتل کر چکے تھے لیکن رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور قتل ہونے قتل کا منصوبہ ناکام ہوا ادھر آسمانی کتابوں کے ذریعے آخری نبی کی آمد تورا تو زبور اور انجیل میں واضح نشانیاں موجود تھی اور موجود ہے لیکن ان تعلیمات کو چھپا دیا گیا ہوا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے مسلمان جو اس وقت کے نبی کے صحابہ ہوا کرتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے مسلمانوں پر یہودیوں نے ظلم اڈھانا شروع کر دیا یہ انبیاء کو تکالیف دیا کرتے تھے اور جو نبی کی اتباع میں زندگی گدارتے ہیں سب سے پہلے یہ ان کا ٹارگٹ بنیں گے یہ ٹارگٹ بنائیں گے تو ان کو ٹارگٹ بنائیں گے جو اللہ کے معاہد بندے ہوں گے جو نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے تبھی بھی ایسا ہی کیا گیا وہ لوگ جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا اور پھر سینٹ پال ایک بہت بڑا یہودی جس کے پاس علم تھا تورا تظبور اور انجیل کا وہ یہودی نے منافقانہ چال چلتے ہوئے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ظاہر کیا اور یہ بچارے بڑے معصوم اس کی اتباع میں لگ گئے ظلم و ستم کہیں بڑھ رہا تھا کچھ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی جنگلوں میں اور بستیوں سے ہٹ کر رہائش اختیار کر لی اور یہاں پر یہ سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ان کے مذہب کے نام پر ایک نیا مذہب ایجاد کیا اس نے تحریف شروع کر دی منمانی چیزیں اس میں گڑنی شروع کر دی لہذا انجیل اور تورا تو زبور تو پہلے ہی بدل چکے تھے اب انجیل کی باری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب انجیل کو یہ ہاتھوں سے لکھنا شروع کر چکے تھے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ اَكْتُبُونَ الْخِتَابَ بِعَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوْ بِحِي سَمَنً قْلِيلًا وَعَلْ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کیا کہتے ہیں تاویلات کر کر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے غلط توضیحات غلط تشریحات کر کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُوْ بِحِي سَمَنًا قْلِيلًا اور چند قیمت کے بدلے میں تبدیلی کر کر بیز دیتے ہیں کچھ لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کر لی ادھر چھے صدیہ گزر چکی تھی اللہ نے نبوت انبیاء کا سلسلہ رک چکا تھا اب آخری نبی کی آمد تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اور یہود اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے رحمت العالمین کی بعیست ہونے والی ہے یہود جانتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی آئیں گے ادھر عصاق علیہ السلام کی نسل میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء آ چکے تھے دو ہزار سال کے عرصے میں ہزاروں انبیاء آ چکے تھے جو بنی اسرائیل میں تھے اور پچیس سو سال کے عرصے میں ایک نبی کو آنا تھا وہ محمد الرسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے عصاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی آنا تھا جن پر نبوت کے دروادے بند ہونے تھے ہوا کیا یہود جانتے تھے اسماعیل علیہ السلامی نسل سے آخری نبی آئیں گے یہود نے مشورہ کیا انتہائی وقت خریب تھا ابراہ کا واقعہ سنا ہوگا نا ربک بی اصحاب الفیل تاریخ کے مورخین نے لکھا کہ جو ابراہ کا لشکر جو بھیجا گیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے اس کے پیچھے بھی اینی سہیونی شکنجوں کا ہاتھ تھا یہودی شکنجوں کا ہاتھ تھا وہ جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں ابراہ کے لشکر کو اکسایا گیا ابراہ کو اکسایا گیا کعبے کو ڈھانے کے لیے لیکن رب کو اپنے گھر کی حفاظت مقصود تھی ابابیل کے دریے اس ہاتھی والے لشکر کو تبخ کر دیا گیا اللہ اکبر اللہ قادر ہے میرے دوستو اللہ کے دین کے لیے میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا کتاب و سنت کی حفاظت کرے گا میرے اور آپ کا تو نصیب ہے اگر موقع مل جائے اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے میں اور آپ خوش نصیب ہے اگر مسجد میں ایک لمحہ ہمارا گزر جاتا ہے میں اور آپ خوش نصیب ہے کہ اگر مسجد میں ایک وقت ہم جھاڑو لگا لیتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے میرے دوستو ابابیل سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے چالیس سال بعد اللہ کے نبی غار حیرہ کی طرف رخ کرتے ہیں بڑا طویل موضوع ہے بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے میرے دوستو وحی کا نزول ہوتا ہے مکی دور خوریش کے سرداران ہوتے ہیں اور جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام پہل کرتے ہیں ختیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتی ہے ادھر ایمان لانے والوں کا سلسلہ چھپ کے چھپ کے جاری ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیئے گئے ہیں یہود پھر سے الٹ تھے ہی اور بھی زیادہ الٹ ہو جاتے ہیں مشرقین مکہ کے سرداروں کے پاس آ کر انہیں نینے سوالہ سکھائے جاتے ہیں کبھی پوچھا جاتا ہے کہ پوچھو جا کر روح کسے کہتے ہیں یا سالونکانی روح کبھی فلان سوال کبھی فلان سوال یہ مشرقین مکہ جو نعاشنا تھے ان کو یہود نے سکھایا اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے تکلیفیں دینے شروع کر دی غیر ضروری سوالات کا سلسلہ چل پڑا تھا اللہ کے نبی کو یہاں پر تکلیفات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا قابط اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مجغول ہے آپ پر ایسے ظلم اڑھائے جاتے کبھی اوجڑی ڈال دی جاتی کبھی آپ کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر کھیچا جاتا اہلِ توحید یاد رکھنا لوگوں نے رسولوں کو ستایا ہے انبیاء کو ستایا ہے انبیاء کو قتل کیا گیا رسولوں کو ستایا گیا قیامت کی صبح تک جو لوگ توحید کے توحید کے دلدادہ بن کر توحید کے دائی بن کر کھڑے ہوں گے ان کو بھی ستایا جائے گا جو لوگ انبیاء کی پیروکار بن جائیں گے انہیں بھی ستایا جائے گا یہ چند لمحے ہیں یہ تھوڑی سی مدت ہے اس میں صبر کر لو شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے حق میں جنت وراثت میں لکھ دے میرے دوست تو اللہ کے نبی کو ستایا گیا اللہ کے نبی نے حجرت کو اپنایا مدینے کی طرف نکل کھڑے ہوئے وہاں بھی یہودیوں نے آپ کا پیچھانا چھوڑا جیسے ہی مدینے میں داقل ہوئے میساق مدینہ تے ہوا ایک دوسرے سے اس میساق میں اسلام نہیں لائے لیکن اتنا کہہ دیا اے گروہ یہود ہم تمہاری مدد کریں گے اگر کوئی تم پر حملہ کرے اور تم ہماری مدد کرنا اگر کوئی ہم پر حملہ کرے اس معاہدے پر دستقد ہو چکی تھی لیکن ہوتا کیا ہے مشرقین مکہ ادھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی بدر میں جاتے ہیں تین سو تیرہ معاہدین کو لے کر ایسا ایمان تھا رب سے رشتائی تو نام اضبوط تھا رب پر تبکل تھا کوئی اصلحہ نہ تھا کوئی ہتیار نہ تھا خالص اللہ پر تبکل تھا اور سینوں میں تھی تو رب کی توحید تھی اللہ نے فرشتوں سے مدد فرمائی اللہ نے تین سو تیرہ کو غالب کر دیا اس لشکر کو اور پھر اللہ کے نبی کو فتح نصیب ہوئی اور جب واپس آئے ادھر یہود کے دل میں جو زہر تھا اس کامیابی کو دیکھ کر اسلام کی یہ زہر زبانوں پر آ گیا اس زہر کو اگلنا شروع کر دیا اور پھر کہا اللہ کے نبی نے ان کے زہر کو ان کی سازشوں کو دیکھ کر ان کی بدماشیوں کو دیکھ کر کہا وہی کا ندول ہوتا ہے انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو جنہوں نے ایمان لائیا اور چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو جو کوئی ایمان لائے جو کوئی ایمان لائیں گے اللہ پر اور آقرت کے دن پر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے اللہ کے نبی نے کہا یا معشر یہود اوہ یہود کے لوگوں اسلموا اسلام لے آؤ کہیں تمہارے اوپر بھی زلط اور رسوائی مسلط نہ کر دی جائے ان لوگوں نے بدمعاش نے کیا کہا کہنے لگے خوریش سے تمہارا مخابلہ ہوا نہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے سامنے اترانا ہم دن میں تارے دکھلا دیں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدکلامی کی گئی آپ کو بھی برا بھلا کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ایک مرتبہ مسلمان عورت بازار سے گزر رہی تھی اس کی عزت پر اس کی عبرو کو اڑایا گیا ایک مسلمان نے دیکھا تو اسی یہود کو اسی وقت اپنی تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دیا بدلے میں یہودیوں نے مسلمان کو شہید کر دیا ہوا یہ کہ اس ایک ایک حرکت نے جنگ کی شکل اختیار کر لی اور مسلمان اور یہود اسی وقت آمنے سامنے ہو گئے ایک مسلمان عورت کی غیرت کا قیال مسلمان نے رکھا اور یہودی کا کام تمام کر دیا بدلے میں ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہوتا کیا ہے یہ بات بہت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قینقہ اور غزوہ بنو قینقہ وجود میں آتا ہے اور بنو قینقہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور انہیں جلا وطن کیا جاتا ہے وہاں سے حکال دیا جاتا ہے ادھر مشرقین مکہ پہلے ہی سے بدر میں شکست کھا چکے تھے اب یہ یہودیوں کی پالیسی دیکھئے یہاں سے نکلتے ہیں بنو قینقہ والے اور مشرقین سے جا کر ملتے ہیں اور انہیں ورغلاتے ہیں ان کی سب سے بڑی پالیسی یہ رہی ہے آج بھی ہے کل بھی تھی وہ پالیسی یہ ہے یہ منظر پر نہیں آئیں گے یہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے بلکہ یہ آپس میں یا تو آپس میں لڑا دیں گے یا لڑانے کے لیے کسی اور کو استعمال کریں گے جو آج استعمال کر رہے ہیں یہ سامنے نہیں آئیں گے میرے دوستو اسی طرح انہوں نے مشرقین مکہ سے مل کر اکسانہ شروع کیا ورغلانہ شروع کیا جس کے بدلے میں غدو عہد رونما ہوا ادھر کچھ یہود مسلمانوں کا چولہ ہڑ کر منافقین کا کھردار بجالا رہے تھے جس میں عبداللہ بن عبی بھی تھا پھر ادھر بنو نظیر نے قتل کی سازش رچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی گئے ہیں ان سے کچھ مواہدے پر بات کرنے کے لیے تو وہاں پر قتل کی سازش رچی اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو آگاہ کیا بطلانہ مقصد یہ ہے پہلے ہی سے انبیاء کا قتل کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پلاننگ کی اب اللہ کے نبی کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے کہ آپ کا بھی قتل کیا جائے نعوذ باللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو اطلاع دے دی اللہ کے نبی کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے صحابہ تعجب میں تھے باتا دوری رکھ کر اللہ کے نبی نکل چکے ہیں اللہ کے نبی کسی سے کلام بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے دل میں ایک درد تھا کہ لوگ ایمان لائے لیتے لوگ اتباع کر لیتے وحی کی تو جنت ان کا مخدر بن جاتی رب ان سے رادی ہو جاتا لیکن لوگوں نے یہودیوں نے بالخصوص اللہ کے نبی کی قتل کی سازش رچی پھر اللہ کے نبی نے کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی محاصرہ کیا ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا پھر خندق سے واپس ہی ہوتی ہے غدو خندق بھی ہوتا ہے بنو قریضہ ادھر سے غداری کرنے لگ جاتے ہیں یہود کے تین قبیلے بنو قینقہ بنو قریضہ اور پھر ایک قبیلہ جو بنو نظیر کھاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہا تھا ان تینوں قبیلوں کو اللہ کے نبی مدینے سے نکال دیتے ہیں یہ لوگ جا کر اب پھر سے ایک پلان کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے خیبر میں جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار مجاہدین کا لشکر دے کر خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں خیبر کا خلاف فتح کیا جاتا ہے پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا جاتا ہے ان لوگوں نے جو سازشیں رچی تھی سب سے پہلے آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے پھر آپ کی تعلیمات کا انکار کیا تیسری بات معاہدوں کی خلاف وردی کی چوتی بات آپ کے قتل کی سازش رچی گئی پانچویں بات جنگوں پر مشرقین کو ابھارا گیا چھٹی بات آپ سے جنگیں کی گئی امت مسلمہ کو بہت بڑے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے جانا تھا اور چلے گئے پھر اس کے بعد امت مسلمہ اور یہود آمنے سامنے ہو جاتے ہیں خلافت راشدہ کا دور آتا ہے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی عروج کی طرف دال رہا ہے دن بدن امت مسلمہ کو کامیابیاں ملتی چلی جا رہی ہیں بنو امیہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنے جا رہا ہوں بنو امیہ کا دور آتا ہے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح پر فتح مل رہی تھی یہودی یہود اس سے بوکھلات کا شکار ہو چکے تھے بنو ابباس کا دور آتا ہے تین بر آدموں پر اسلام پھیل چکا ہوتا ہے چھس سو پینسٹھ ہجری کی بات ہے اور بارہ سو اٹھاون چھس سو پینسٹھ ہجری بارہ سو اٹھاون سے امت مسلمہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے بنو ابباس کے بعد امت مسلمہ میں زوال شروع ہو جاتا ہے پھر چودہ سو ترپن پر دوسرا عروج ترکوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو دیا خسطنطنیہ پر فتح ہوئی ہند پر مغل آئے اور مغلوں کی حکومت کو دیکھ کر ہندوستانیوں نے مغلوں کو گلے سے لگا لیا کہا ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کا یہ کردار ہوتا ہے مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں مسلمان اتنے خیرقہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے تخت و تاج نکال کر مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیئے مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمانوں کی دعوت اسلام کو دیکھ کر اور اکثریت جو یہاں پر موجود ہے ہند میں یہ باہر سے نہیں آئے ہیں بلکہ مسلمان کے کردار کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر ہم نے اسلام خبول کیا ہے آج ہمیں کہتے ہیں کہنے والے لیکن الحمدللہ یہ ہمارا ملک ہے ہمیں اس ملک سے محبت ہے ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہیں پر ہماری قبر بنے گی یاد رکھیے اے مسلمانوں اے ہند کے مسلمانوں رب نے تمہیں ہندوستان کے لئے چنا ہے تمہیں یہاں کی حکومت سے آزادی ہے تم آزادی کے ساتھ امن اور بھائیچارگی کا پیغام عام کر سکتے ہو امن کیا ہے امن اسلام میں ہے اسلام کی تعلیمات میں ہے ایک ایک مسلمان جس کے سینے میں توحید ہے وہ دعوت کا کام انجام دے سکتا ہے ہر غیر مسلم کے لئے وہ خیر کامن ہے ہر غیر مسلم کے لئے اچھے اور نیک تمناعے رکھے میرے دوستو اس سے بہتر موقع کہیں اور ملنا ناممکن بات ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے ہندوستان میں مسلمانوں کو آزادی ہے وہ دعوت اسلام کے لئے جد و جہد کر سکے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکے لیکن ہائر مسلمان آج خود نفس پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے خود کی نمازوں کا خیال نہیں ہے آج مسلمان صرف رمضانی مسلمان بن چکا ہے میرے دوستو ہند میں مغلوں کی حکومت تھی پھر زوال شروع ہوتا ہے انیس سو سات میں بیت المقدس یہودی چھین لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک متقی بندے کو اٹھاتا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ گیارہ سو نوت میں یہودیوں سے پھر بیت المقدس پہ فتح حاصل کر لیتے ہیں پھر یہ یہودی چین میں آباد ہو جاتے ہیں چنگیز خان کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے مختصر سی تعداد ہوتی ہے ان کی اور یہ بڑے بڑے پاور کو استعمال کرتے ہیں چنگیز خان کا استعمال کیا گیا ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیا گیا یوروپ اور اسپین میں مسلمانوں کو اختیار سے ہٹا دیا گیا اٹھارہ سو عیسوی اس وقت یہ لوگ پاور میں آ چکے تھے اتنا پاور تھا ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا انبیاء کے قاتل یہ گروہ ہوا کرتا تھا رسولوں کو تکلیف دینے والا گروہ اللہ کی وحی کی تعلیمات سے غداری کرنے والا گروہ اٹھارہ سو عیسوی میں نیو ورلڈ آرڈر کا ایک منصوبہ بنایا گیا یہ نیو ورلڈ آرڈر بظاہر نام تھا بلکہ یہ جیوس ورلڈ آرڈر تھا یہودیوں کا ورلڈ آرڈر تھا کیا ہوتا ہے اٹھارہ سو عیسوی میں جب یہ آرڈر یہ منصوبہ تیار کیا جاتا ہے انہوں نے ٹھان لی اب ہم ملکوں پر حکومت نہیں کریں گے اب ہم عوام پر حکومت نہیں کریں گے بلکہ ہم ملکوں کا کنگ بنائیں گے اور کنگ پر حکومت کریں گے کنگ میکر انہوں نے بنانا شروع کر دیا آج امریکہ جو ہے اس پر اصل حکومت یہودیوں کی ہے اللہ سے ڈر جائیے اللہ سے ڈر کر حق کی بات کو عام کیجئے غیروں سے نہ ڈرئیے میرے دوستو آج عیسائیت یہودیوں کے شکنجے میں ہیں یہودی عیسائیت کو استعمال کر رہا ہے اور پھر کنگ میکر کا نیو ورل آرڈر بنایا گیا اقوام متحدہ عمل میں لائی گئی یہ ایک ایسی منصوبہ تھا انیس سو اٹالیس کی بات ہے اقوام متحدہ کے ذریعے اسرائیل کا قیام عمل میں لائی گیا جو فلسطین کے قریب جو وجود میں تھا جو وجود میں آ چکا تھا انیس سو اٹالیس کی بات ہے پھر یہاں سے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنایا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آپ جانیں گے نیو ورل آرڈر کے تحت انسانوں کے احکام سب سے پہلا منصوبہ یہ تھا کہ آسمان سے جو وحی کی تعلیمات ہے جو کتابوں کے ذریعے جو رسولوں کے ذریعے جو انبیاء کے ذریعے جو دین آ چکا ہے اس تعلیمات کو مٹا دیا جائے عوام کی حکومت ہوگی اس زمین پر عوامی حکومت کو رائج کیا گیا یہ نیو ورل آرڈر تھا انسانوں کے احکام عوام کی حاکیمیت دین سے بیزار کی کوئی مذہب نہیں کوئی اللہ نہیں بلکہ انہوں نے خدا کا انکار کیا دین سے بیزار کی اختیار کی اور سوپر گورنمٹ بنائی گئی وہ سوپر گورنمٹ اقوام متحدہ ہے اس کی اطاعت خبول کرنے والے جتنے ملک ہے جو بھی ملک اس کی اطاعت خبول کر لے گا اس ملک کی تحفظ کا انہوں نے پیشکش کر دی کہ ہم زمانت دیتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے اقوام متحدہ کے منصوبوں پر راضی ہو جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا ہم اس کی تحفظ کی زمانت دیتے ہیں اس کے اہم ترین عہدے جو اقوام متحدہ کے اہم ترین عہدے ہیں یو اینو کے اس عہدوں پر یہودی فائز ہے بظاہر دوسرے لوگ نظر آتے ہیں لیکن یہودی اس پر فائز ہے اور یہ کنگ میکر ہے میرے دوستو عوامی حکومت کروانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے یہ بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں شیطان کا سب سے پہلا ایجنڈا جو تھا وہ اس نے آدم حووہ علیہ السلامہ کے کپڑے اتروا دیئے تھے یہ یہودی شیطانی روش پر چلتے ہوئے آج انسانوں کو برہانہ کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو حیوانوں کی روش پر چلوانا چاہتے ہیں اس لئے مغریب کے سمندروں کے ساحل پر دیکھ لیجئے لوگ اپنے جسم کو سورج کی گرمی دینے کے لئے برہانہ بدن بیچوں پر لیٹے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں جس طرح جانور بھی نہیں ہوتا بے حیائی کو عام کیا گیا اور پھر بے حیائی کے ساتھ ساتھ عوامی حکومت کے ذریعے مرد سے مرد اب تو یہ عالم ہو گیا مرد سے مرد نکاح کر رہا ہے مرد سے مرد شادی کر رہا ہے یہ عوامی حکومت کا نتیجہ ہے عورت سے عورت استفادہ کر رہی ہے یہ انڈیبلیوو نیو ورلڈ آرڈر اس کے ساتھ سوت کا نظام چاہے وہ بینک کے ذریعے ہو انشورنس کے ذریعے ہو پالیسیوں کے ذریعے ہو اس کو ساری دنیا میں عام کر دیا گیا ورلڈ بینک جسے کہا جاتا ہے اس پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے یہ آپ کے پیسوں پر حکومت نہیں کریں گے بلکہ جو بینکس ہے اس کے اوپر جو ورلڈ بینک ہے اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے سونے اور چاندی کو رات و رات ہٹا دیا گیا کاغذ کے نوٹوں کو بارکٹ میں لا دیا گیا آج کاغذ کے تکڑوں کے لیے لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں سوت کو حلال کر لیا گیا سوت کے نظام کو عام کیا گیا تورا تو زبور و انجیل و قرآن میں سوت حرام تھا حرام ہے حرام رہے گا اللہ تبارک و تعالی نے سوت کو حرام کیا تھا لیکن عوامی حکومت کے ذریعے نو کے ذریعے سوت کا نظام انشورنس کے ذریعے ورلڈ بینک کے ذریعے سوت کا نظام عام کیا گیا سونے چاندی سے رات و رات ہٹا کر کاغذ میں اس کو تبدیل کر دیا گیا پھر گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے سب سے پہلے جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے عالم اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے فلسطین ٹارگٹ بنا پھر عراق پھر شام کی باری پھر لبنان کی باری پھر آقیر میں عرب کا شمالی حصہ بھی ان کے منصوبوں میں ہے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ بنایا ہے ترکی بھی اس میں شامل ہے اور سب سے پہلے یہ تیل پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے جو سوپر پاور آج ان کے قبضے میں ہے وہ میڈیا ہے مسلمانوں اللہ نے تمہیں فضیلت دی تھی آج اللہ تبارک و تعالی نے جو آج کی سوپر پاور ہے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے لیکن ایک سوپر پاور جو اللہ کے نبیوں کو دیا گیا انبیاء کے موجزے ہوا کرتے تھے میرے نبی کسیر الموجزہ تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب نے مجھے بہت سارے موجزے دیئے لیکن ایک موجزہ جو سارے موجزوں میں سب سے بڑا موجزہ ہے وہ اللہ کا کلام خران مجید ہے جو امت کے لئے قیامت کس ربا تک ہے اس سوپر پاور کو اپنائیے کلام اللہ سے دل لگائیے اس میں تدبر کیجئے اگر گھروں میں سکون اور چین چاہتے ہیں گھروں میں اتمینان چاہتے ہیں دلوں کا سکون چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ کے خران کا درس اپنے گھروں میں کروائیے میرے دوستو یہ اس سے بڑا سوپر پاور کوئی اور نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے میڈیا کو اپنے خبزے میں کر لیا اور تیل پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آج کا سارا کا سارا میڈیا ان کے خبزے میں ہے مشہور مشہور نیوز چینلز ان کے خبزے میں ہے ان کے حکم کے ذریعے کوئی چینل اپنا کوئی اخبار اپنی خبر نشر نہیں کر سکتا میرے دوستو سارا میڈیا ان کے خبزے میں ہے آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ پرسنل چیٹنگ کرتے ہیں لیکن سارا ڈاٹا آپ کا وہاں جمع ہو رہا ہے آپ واتس اپ پر غلط واحیات چیزیں استعمال کرتے ہیں ساری خبر ان کے پاس ہے آپ کو خبر نہیں ہے لیکن ان کو خبر ہے آپ بھول جاتے ہیں لیکن آپ کی ایک ایک حرکت پر وہ نظر رکھ رہے ہیں یوٹیوب پر آپ کیا واش کرتے ہیں فیس بک پر ٹیوٹر پر اور دوسری ویب سائٹ آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ غلط بات ہے میرے دوستو رب سے ڈرنا شروع کیجئے اللہ سے ڈر کر اگر ان چیزیں ان کے پاور میں ضرور ہیں لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے آج فیس بک اور واتس اپ اور دوسری سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور اسلام کی دعوت کو عام کیجئے امن اور شانتی بھی پھیل سکتی ہے اسی میڈیا کے ذریعے پہل سکتی ہے لیکن آج جو میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ نیو ورل آرڈر کا منصوبہ ہے جو یہودیوں کے قبضے میں ہے اللہ کی طرف سے ہمیں ایک میڈیا جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے جو بہت جلد یہ تباہ اور برباد کرنے والے ہیں جب تک یہ ہمارے قبضے میں ہیں انشاءاللہ ہم اس کا صحیح استعمال کرنے والے بنے انہوں نے میڈیا کو اپنے قبضے میں کر لیا عیسائیت ساری عیسائیت یہود کے شکنجے میں ہے زراعت پر کنٹرول کیا آج جو بیج بویا جاتا ہے انہاج اگانے کے لیے یہ بیج پر ان کا کنٹرول ہے ایک مثال میں دیتا چلوں جو مرگی کا انڈا ہوتا ہے پہلے ہم گھر میں مرگیاں پالا کرتے تھے اس سے جو انڈا نکلتا تھا اس سے ہم مرگیوں کو بٹھا کر اس سے مرگی نکالا کرتے تھے لیکن اب جو انڈے ہمیں مارکٹ میں ملتے ہیں ہم اس سے مرگی اسی طرح یہ جو بیج بویا جا رہا ہے یہ ان کے پاور میں ہے یہ بیج کو یہ لوگ ایسے کیمیکلز دے رہے ہیں کہ پہلے اس طرح سے ہوا کرتا تھا جس طرح سے میں نے انڈے اور مرگی کی مثال دی پہلے کسان بیج بویا کرتے تھے اور جب انہاج اکتا تو تھوڑے بیجوں کو دوبارہ بونے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے اور باقی کو فروخت کر دیا کرتے تھے لیکن آج جو بیج بویا جا رہا ہے اس سے دوبارہ بیج بونے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ان کیمیکلز کے ذریعے سے پتا چلا کہ معیشت ان کے خبزے میں پورا کنٹرول ہو چکا ہے معیشت پر ان کا کنٹرول ہے اور سارے پروڈکس آئی ایس او ہے آئی ایس آئی ہے فلاں ہے فلاں کا ہے ساف سترہ ہے منرل ہے یہ سارے آئی ایس او اور آئی ایس آئی جو ان کے اپرول کیے ہوئے ہوتے ہیں سارے پروڈکس جو دنیا بناتی ہے انہی کی پرمیشن سے عام ہوتے ہیں میرے دوستو بالخصوص بتایا گیا جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء آپ کے سامنے عام کر رہے ہیں ان چیزوں کا بائیکارٹ کیا جائے میں مانتا ہوں کچھ طبخہ ایسا بھی کہے گا ہمارے بائیکارٹ کرنے سے انہیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن کم از کم ہم اپنی ناراضگی کا تو مظاہرہ کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے دوستو یہ ایسی مکار قوم ہے کہ خود سامنے نہیں آتی بلکہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں کیا جا رہا ہے نیو ورل آرڈر کے ذریعے آپس میں لڑوایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے انسانیت پر یہ لوگ خابض ہو چکے ہیں اور انسانوں کو خود پتا نہیں ہے ایک مسلمان ہے جو ساری انسانیت کو بچا سکتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا پاور رب کا قرآن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے ان صحیحونی شکنجوں کو شکست دے سکتے ہیں ان یہودیوں کو شکست دیا جا سکتا ہے آج جو حالات ہے ہمیں بخوبی ان حالات سے وقفیت ہے میرے دوستو اس کے باوجود مسلمان مغربی تحزیب کو اپنا رہے ہیں انہی کی تحزیب میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے نہیں نہیں رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَعَ أَنكَلْ يَهُودَ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ يَهُودَ وَنَسَارَ آپ سے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے کب تک جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعَتْ أَحْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ اگر تم علم آجانے کے باوجود ان کی اتباع کروگے تو پھر تمہارا کوئی مددگار اللہ کی طرف سے نہ کوئی مدد ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا نہ تمہاری مدد کی جائے گی میرے دوستو اور پھر بتایا گیا اے اہلِ ایمان او ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو بلکہ یہ تو آپس میں دوست ہے لیکن ہم ان کے دلدادہ ہو گئے ہیں انہیں چاہنے لگ گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میری امت پچھلی قوموں کی مشابیت اختیار کرے گی شبرم بشبرین وزرائن بزرائن ہاتھ در ہاتھ بالش در بالش ان کی مشابیت اختیار کرے گی صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ان سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہمون پھر کون ہو سکتے ہیں میرے دوستو آج جو حالات ہے امت مسلمہ زلط اور اسوائی کا شکار ہو چکی ہے کیوں ہم نے اللہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات سے انحراف کر لیا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی تعلیمات سے ہم بیزار کی اختیار کر رہے ہیں میرے دوستو میرے دوستو نفسوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے کتاب و سنت کے متوالے بن جائیے کتاب و سنت کے دائی بن جائیے جب آپ ٹیچر بنیں گے جب آپ سیکھنے اور سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ عمل آ جائے گا نوجوانوں نوجوانوں تم امت کا سرمایہ ہو امت کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں عظم کرنا پڑے گا تم جیو گے تو رب بزل جلال کے لیے تمہیں موت آنی ہے تو اللہ کے لیے تم اللہ کے لیے اللہ کے لیے کتاب و سنت کے دائی بن جاؤ تم اپنے چہروں کو نبی جیسے چہرے بنا لو اے نوجوان اوہ بزرگ حضرات کیسے جی چاہتا ہے نبی کی سنت کو کاٹ کر نالی میں بہا دیا جاتا ہے کم از کم ہم اپنے ظاہر کو تو صدار لیں ہم اپنے ظاہر کی تو اصلاح کر لیں اس کی برکت سے ان کی برکت سے شاید اللہ ہمارے باطل کی اصلاح کر دے میرے دوستو آج امت مسلمہ بڑی پریشانی کے حالات میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر غیروں کو کبھی مسلط نہ کرے اگر تم چاہتے ہو تمہیں کامیابی تمہارا مقدر بن جائے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پھر سے عروج حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے تو رب کا اعلان ہے اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کی وحی کے مددگار بن جاؤ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارا مددگار بن جائے گا اور تمہارے خدموں کو جمع دے گا غیروں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تمہارا مددگار وحامی بن جائے گا ساری دنیا چاہ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگار سکے گی شرط ایک ہی ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اہد کرو اپنے دلوں میں میرے دوستو مدد کے کئی طریقے ہیں آپ اپنا مال دین کی راہ میں لگا سکتے ہیں آپ اپنا وقت دین کی راہ میں لگا سکتے ہیں آپ نمازوں کے پابند ہو سکتے ہیں آپ ایسے استماعات میں حاضر ہو رہے ہیں اگر آپ ایک کو پکڑ کر لاتے ہیں تو سرخ اوٹوں سے زیادہ آپ کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے اگر اسے ہدایت مل جاتی ہے تو لہذا ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائے اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرنے والے بن جائے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے شکنجوں سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم پر غیروں کو مسلط نہ کرنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا غلطیوں کو معاف فرمانا اللہ جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا دعی بنا کر زندہ رکھنا اور جب موت اتا فرمانا اسی رحم موت اتا فرمانا سبحانہ ربک رب العزتی امائی صفون والسلام علی المرسلین والحمد اللہ رب العالمین جزاک اللہ خیران شک اور جزاک اللہ خیرانے کے لئے اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں سبحانہ کاللہ مبی حمد کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو لئیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اشہدو اللہ و برکاتہ اشہدو اللہ و برکاتہ